اسلام علیکم دوستو میں ہوں سویل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی اس وقت میں ملتان کے مشہور دلی گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں یہ جو سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے اس گیٹ کو ملتان میں جو ملتان کا وارڈ سٹی ہے اس کا یہ گیٹ ہے اور اس کو دلی گیٹ کہتے ہیں دلی گیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس گیٹ کے بالکل سامنے ایک سڑک ہے اور وہ سڑک جو ہے وہ سیدھی دلی کی طرف جاتی تھی تو اسی نسبت سے اس گیٹ کو دلی گیٹ کہتے ہیں یہ پہلے آپ کو جو اس وقت اس گیٹ کی حالت نظر آ رہی ہے یہ بہت اچھی اور آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہ نیا بنا ہوا ہے تو آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں کہ یہ گیٹ بلکل نیا بنا ہوا ہے اس کو اٹلی کے تعاون سے اس گیٹ کو بنایا گیا ہے ایک اٹلی کے تعاون سے ملتان وارڈ سٹی پروجیکٹ چل رہا ہے اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے تقریباً دس بارہ سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اس پروجیکٹ میں ملتان کا جو ایشینٹ سٹی ہے یا ملتان کا جو پرانا شہر ہے اس کو اٹلی اور ملتان کی جو ایڈمیسٹیشنز ہیں یہ ملکے اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کو رینوویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں جو پہلے دلی گیٹ تھا اس کی حالت بہت زیادہ خستہ تھی اور اس کی تھوڑی کنیشن بہت ہی رف تھی تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ یہ کہیں گیٹ مکمل طور پر ڈیمالش ہی نہ ہو جائے اور ملتان میں کافی سارے ملتان کے جو وارڈ سٹی ہے اس کے کافی سارے جو گیٹ ہیں وہ مکمل ڈیمالش ہو چکے ہیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹلی اور ملتان کے انتظامیہ نے مل کے اس کو ملتان وارڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت بنایا یہ اس تناظر میں آپ کو نیا بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بالکل ایشین طرز پر بنایا ہے اور اٹلی کے کاری گھر آئے تھے اس گیٹ کو بنانے کے لیے انہوں نے اس گیٹ کو بنایا ہے آپ اس گیٹ کی بناویٹ آپ کو نظر آئی ہی رہی ہوگی ہمارے پاس یہاں ایک ہمارے دوست ملک احمد نواز سومرو ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ دلی گیٹ کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ دلی گیٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں یہ دہلی دروازہ ہے یہ دیڑی سڑک ہے یہ پرانا دہلی روڈ ہے جنہاں انتہائی شاٹ کٹ ہے یہ تو ہمیں ہڑی سے بیچوں نکل دے اور جنہوں نے لوگ بیجارت واسطے آنے ہیں دریا راوی وہاں تھا ہے اور یہ جڑی ہونے پتاکو یہ فصیل ابو طاق نزر سے یہ فصیل مطلب ہے کہ پنچ چی پوٹل نہ ہی جڑی ہونے یہ کم سے کم کم سے کم تری ایک پوٹل اچھی ہوں گے یہ فصیل تری پوٹل مطلب ہے شہر چاہیے چاہیے والا اندرون شہر کسان دیف شدہ بلکل وہ قدیم آبار کا گھرنہ ہزارہ سالہ سے پڑھے اب دو سے کہ اٹلی نے فنڈ بھی ریتا آئی کہ جڑے ملتان دے جس نے دروازے ہیں ملنا کو پڑھایا منجہ اور ملتان کی وہ سابقہ جڑی لی آدھی تھا چکل کینا ہے منجہ لیکن این وقت صرف اور صرف درائے دروازے ہیں جڑے موجود ہیں ایک دیلی دروازہ ہے بیا حرم دروازہ ہے بیا بور دروازہ ہے درائے دروازہ بھی ختم تھی گے دولازہ بھی ختم تھی گے دوہاری دروازہ بھی ختم تھی گے اور حسین کے گوریڈی دروازہ لگتا آئی تا یہ سارے درف ایوال سیٹی ہے اگرمیسوں کے چاوک پونی پونے یہ جو دیلی گیٹ کی لوکیشن ہے بھائی احمد نواز سومرو آپ کو بتا رہے دے کہ اس دیلی گیٹ سے آپ اس طرف جائیں تو پونی برج آ جاتا ہے اور اس طرف دیلی گیٹ سے جائیں تو دولت گیٹ آ جاتا ہے یہ دیلی گیٹ اور دولت گیٹ کے درمیان ہی ملتان کے وفاقی وزیر ہیں وزیر خارجہ ہیں ان کی رہیش ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی تو یہ ملتان کا بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے اگر آپ ملتان آئے تو اس کو ضرور وزٹ کریں اس کو دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا یہاں سے آپ ملتان کے وارڈ سیٹی میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے گرد و نوا میں بھی آپ سیر کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے آگا پورا ایک محلہ ہے وہاں ملتان کی بیروکریسی رہتی تھی تو اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بہت مہربانی اگر اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور واشنگ